آئیے آپ تو فیشن سے تعلق رکھتی ہیں کیا خیال ہے آپ کا ان کی شوئٹس کے بارے میں مجھے تو یہ ہنی بیز لگ رہے ہیں ہنی بیز لگ رہے ہیں تینکیو ہنی پھول خوشبو چاندنی مہتاب وہ کر رہا ہر چیز ہی نایاب وہ بڑھ رہی مہنگائی غربت دن بہ دن چاہتا ہے صرف احتساب وہ ایس نہیں آ رہی پھر بھی آ رہے ہیں وہ آسے چودری دیکھتی ہیں آنکھو سنتے کان اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام ارے ایک سیکنڈ رکھئے گا وہ فون کر دیں سرکس والوں کو کہ وہ دونوں جوکر مل گئے ان کے کلہ جوکر نہیں نا ریچ بھی لے گئے سر جوکر ریچن نیوڑا مداری سامنے بیٹھا تھے مگر کیا بات ہے یہ آپ دونوں نے کیا کوئی ایک ہی دکان سے لی نہیں ہے میں لے اسی نارو فری ملے اسی ارے واہ مگر بڑے ہی زبردست قسم کے رنگ آج تو آپ نے بکھیرے ہوئے ہیں دونوں نے یہ شرطہ پاک ہے تو میں لے جگہیں گے میں نے چیتا چیتا کا وہ اچھا بیسے آپ اس کی بات ہے آپ کس کو چیتا سمجھ کے دیکھتے رہے ہیں انہوں نے صرف یرکان آلے چیتے بیکھے بسم صرف ایسے آپ بتائیے آپ تو فیشن سے تعلق رکھتی ہیں کیا خیال ہے آپ کا ان کی شرٹس کے بارے میں مجھے تو یہ ہنی بیز لگ رہے ہیں ہنی بیز لگ رہے ہیں تینکیو ہنی مگر ایسی زیادہ اپ رہنا تھا کہ اگر آپ ان کو بمبل بی کہتی ہیں تو وہ زیادہ یہ لگ رہے ہیں آج ہنی نے نہیں سمجھے انہوں نے بمبل بی دکھیا کسی بڑا پکا کوڑ پایا ماشاءاللہ ڈانگا کھانیاں آج برف پہی ہو نا دے ملے میں دیکھے کہ ریڈی آلے ہوتھے سٹھنے آلے ملے جن تھنڈ بہ رہی ہے دے انہوں نے کوڑ پا لیا گرمی بہ رہی ہے دے انہوں نے تینڈ کرا لیا دوسری دیکھا تم نے کار دینا اگر ریچ ہو گیا تو کیوں ان کے بار بار ایک ہی چیز کو ہٹ کر رہے ہو ان کے چہرے پہ اور بھی اتری چیزیں ہیں آپ ان کو ناوٹس کر رہے ہیں باپ کچھا انہیں کی تینڈ بھول دے رہے ہیں مثل سیر تھے چلو پتا لگتا چہرے نقشن آدھے کوئی نہیں لگتا کس نے یو پی ایس لو آیا اچھا دیکھے دنیا دا پہلا بندہ ہے گا جدے نای نقشن مٹے ہیں آلو آلانی منجینا چھلو تے اے ہو جاندہ آبین صاحب چھوڑیے میں آپ کی جان سلواتوں میں مہمانوں کو بلانا شروع کرتا ہوں ہماری پہلی مہمان خاص طور پہ کراچی تشریف لائیمی ہیں سنگر بھی ہیں اور ہوسپی مہترمہ یالے سردی انکسا دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان خاص طور پہ ملتان سے تشریف لائے ہیں for the first time in مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ایمپی ہیں ملک واصف مزہر ملک واصف مزہر آج میرے پیارے بھائی ملتان سے تشریف لائے ہیں ملک واصف صاحب کیا بھا اور بڑا ہی عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں ایک بڑا ہی پیارا میں شیر لائے ہوں جن کا میں فین ہوں حضار لے جی کے لیے اپنے فن کی بے مثال مثال آپ تھے وہ جن کا نام نامی تھا خیام سرہدی وہ جن کا نام نامی تھا خیام سرہدی اور آج جو مذاکرات کی ہیں مہمان یہ ان کے ہی قبیل کی ہیں یانے سرہدی میں ہتندی تحریر تو دریا رہنا ماں میں ہتندی تحریر تو دریا رہنا ماں میں اپنی تقدیر تو ڈریا رہنا ماں تیر لتھن دا منو اکا پورا خوف نہیں بلکل تیر لتھن دا منو اکا پورا خوف نہیں پیران دیز انجیر تو ڈریا رہا ہے بہن بہن